بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ناظر محمود ایک بہت بری خبر کراچی کے ہاؤسپیٹل از یعودین ہاؤسپیٹل سے یہ وہی ہاؤسپیٹل ہے جو ڈاکٹر آسیم صاحب کا ہے اور یہ ڈاکٹر آسیم صاحب یوسف غزاگ گلانی کے پیٹرولیوم کے ایڈوائزر بھی رہ چکے ہیں اور ان کے رائٹ ہینڈ تھے درداری صاحب کے رائٹ ہینڈ ہے اور ان کے ہاؤسپیٹل میں درداری صاحب کے بھی علاج ہوتا رہا ہے جو کہ جیلی یعنی سٹیپکٹر لیتا رہے اپنے کیسے سے بچنے کے لیے اور اسی ہاؤسپیٹل سے دہشت گردوں کا بھی علاج ہوتا رہا ہے یعنی کہ رینجرز نے ایدر بھی چھاپے مارے تھے اور آپ نے نیوز دیکھی ہوگی کہ وہ زیادہ ہاؤسپیٹل میں ٹریٹمنٹ ہوتا تھا ان کا تو وہاں پر ایک عورت کو علاج کے لیے لے کر گئے تو انہوں نے ٹیسٹ کی اور انہوں نے کہا کہ ان کو کرونا ہے یا جو ان کے سمٹمز ہیں لیکن جب ان کو رپورٹ آئی تو وہ نیگٹیو آئی لیکن انہوں نے انسسٹ کیا کہ نہیں ان کو کرونا ہی ہے ان کو ہم رکھیں گے یا آئیسولیٹ کریں گے تو انہوں نے اس کے ہسپیٹن نے کہا کہ نہیں یعنی کہ یہ کرونا نہیں ہے خیر دو بار رپورٹ کی اور دونوں بار نیگٹیو آئی لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے ہاؤسپیٹل پہ رکھا اور اس کا ٹریٹمنٹ کلنشرو کر دیا اس کے بعد کیا ہوا یہ آپ اس ہس بینڈ کی زبانی سنے ایک فون کال جو کے لیک ہوئی ہے تو آپ اس کو سنے پلیز السلام علیکم السلام علیکم علیکم السلام یہ اسھو دیدی کا نمبر ہے ہلو نہیں ان کے ہس بینڈ کا نمبر ہے ٹھیک ہم ریوٹی کمیشنر آفیس ساؤت کی طرف سے کشمالا قادر بات کریں کون بات کریں کشمالا قادر جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اشید جو ہے اپنے آپ قارنٹائن کیا ہوا انہوں نے یا ہوسپٹل میں ایڈمٹ ہیں وہ تو اللہ کے پاس تلی گئی ہیں آو ام سوری کب سر دو دن ہو گئے کرونا کی ویڈے سے دیت ہوئی نہیں نہیں قتل کیا گیا ان کا کیا مطلب مطلب یہ کہ ریپورٹ نیگیٹیو آنے کے بعد زبردستی کرونا میں اس کو گسا کر اور آئیسولیشن میں رکھ کے اور اس کو وینٹی لیٹر پر ڈال کے مار دیا گیا اس کو کہاں پر میرے پاس پروف ہے میرے جیب میں ابھی بھی لیے لیے پھر رہا ہوں لیکن کوئی سنوائی نہیں ہے کہیں پر بھی میرے پاس ریپورٹ ہیں دونوں ایک بھی نہیں ان کو ایک پہ ڈاؤٹ ہوا کہ نہیں بھائی یہ جو علامات ہیں یہ کرونا کی ہے میں نے کہا بھائی یہ ریپورٹ تمہارے سامنے آئے ہوئے ہے زیاؤدین کے انہوں نے کہا ہم دوسرا ٹیسٹ کرائیں گے دوسرا کرایا وہ اٹھالیس گھنٹے میں ریپورٹ آئی وہ بھی نہیں گیٹے بھائی زیاؤدین نہیں ہاں پھر بھی نہیں 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 پھر واپس میں ڈاکٹروں نے مشاورت کر کے اس کو جو ہے ڈکلیئر کر دیا کرونا اور ایک دن کے بعد پھر کیا اس کو پتہ نہیں دیا گیا جس پہ وینٹی لیٹر پہ کر دیا پھر وہاں سے انڈس میں شفٹ کیا انڈس میں دو دن میں اللہ کو پیاری ہو گئی مصلاً انفرمیشن کیا مقصد میں سمجھا نہیں آپ کی مجھے نہیں معلوم تھا ریت کا سوری مجھے جس میں انفرمیشن کیلئے بھی بتا دوں ہونا تو خیر کچھ نہیں ہے نہیں سر یہ تو افیشل نمبر ہے سوری میں تو یہ کچھ نہیں پھر پھر بھی میں ایک پتہ نہیں دل کیسے تھنڈا کروں آپ لوگوں کا جو فون آ جاتے تو کہیں نہ کہیں دل کا خوبار نکال لیتا ہوں ایک بلکل کمر تو ہوتی ہے جہان بچے ہیں مقصد دو بچے ایسے جن کو پڑھا رہی تھی ایک ویڈی ایس کر رہی تھی اور ایک سوپٹھئر انجینرنگ کر رہا تھا بیٹا ایک اٹھارہ سال کا بیٹا ہے ایک ڈیس سال کی بیٹی ہے اب مجھے بتا ان کا کیا کروں گا میں میری پڑھی لکھی وائف تھی کیا کہ سکتے ہیں پھر میں میں جیب میں لیے لیے پھر رہا ہوں اپنے آپ نے جاردین نے ریپورٹس ہونا ہے دوبارہ دکھائیں جا کر اب کیا کرنے دکھا کر میڈم مقصد یہ ہے کہ وہ دنیا سے چلے گئے اب کیا ہونا ہے اب کچھ بھی نہیں ہونا ہے ہمیں نہیں پتا ہماری فیضائج سن کی ہے ہم نہیں سکتے ہیں دنیا داری میں کیا ہو رہا ہے کچھ بھی نہیں ہونا ہے میڈم صحیح بات ٹائمز زیادہ کرنا ہے روزے میں اپنے آپ کو پریشان کرنا اس کو آئیسولیشن میں ڈال کے پھر ہمیں پورا دن روزے میں خوار کیا کہ جاؤ کوئی ہسپیٹل ڈونڈو اس میں شفٹ کرنا ہے ہم کرونا کا مریض نہیں رکھتے بھئی کرونا کی مریض تو وہ ہے ہی نہیں تم لوگ نے جانبوچ کے کر دیا دو دو ریپورٹ تمہاری اپنی ہے تو بتاو مجھے جس میں تم نے یہ کرونا وہ ریپورٹ تو دو یہ نیگٹیف تو چلو میں نے کسی طریقے سے آپ لوگوں سے نکلوا لیے مجھے پازیٹیف آلے بھی تو ذرا دکھاؤ نا لیکن نہیں وہی ہوا ہم سے تو کہیں ہو نہیں سکا باگ دوڑا ہم نے کی وہ انہوں نے بھائی وہ انڈس میں رات میں ایک بیٹ کا انتظام کر دیا اور وینٹی لیٹر کی حالت میں شفٹ کیا وہاں شفٹ کرنے کے دو دن بعد وہاں سے پھر ایک الگ لولیپوپ ملتا رہا دو دن انہوں نے ویڈیو کال پہ اشارتاً باتیں کروائی ہماری بس وہ دو دن کے بعد جو ہے رات دو بجے بلا آیا ڈاکٹر نے جو کانسلنگ کرتے ہیں بلا بھائی آپ لوگوں کو پتا ہے آپ کیا تھا بھائی کیا تھا وینٹی لیٹر پہ تھی اور جامبر نہ ہو سکی اور اللہ اللہ پاک آپ کو صبح میں پورے علاقی کے میڈیکل سٹور اور جتنے چھوٹے چھوٹے کلینک ہے سب کو میں نے ہاتھ جوڑ جوڑ کر کہ جو بھی آئے مریض برائے مہربانی یہی علاج کرو کسی بڑے اسپطال میرے فرد نہ کریں کسی بڑے اسپطال کی طرف نہ بھیجیں پتن یہ کون سے اپنے کوٹے پورے کر رہے ہیں انسانوں کو مار مار کر اور یہ بھول جاتے ہیں تو یہ تھی وہ فون کول ناظرین جو کے لیک ہوئی اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان بھی پاکستان میں بھی لوگوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے ہسپیٹل اسی پیٹرن پر کام کر رہے ہیں جو کہ امریکہ میں نیو یورک میں کرتے رہے ہیں اگر آپ میری فیشلی ویڈیو دیکھیں تو اس میں میں نے بتایا تھا کہ نرسیز اور ڈاکٹر نے آگ کر ان کو لیک کیا ایکسپوز کیا کہ یہ جان بچ کر وینٹی لیٹر کے اوپر رکھتے ہیں اور ان کو 39,000 دولار ملتے ہیں اور وہ ایکسس آکسیجن کے وجہ سے ان کے جو لنگ سے وہ کو ڈیمیج ہو جاتے ہیں اور وہ مر جاتے ہیں تو اسی طرح انہوں نے کیا کہ ویڈن ٹو ڈیز وہ عورت کے جان سے یہ ڈیٹھ ہو جاتی ہے ان کو اس لیے لیڈی کو وینٹی لیٹر کے اوپر رکھتے ہیں اور دو دن جو آکسیجن انہوں نے دی ہوگی بہت زیادہ دی ہوگی تاکہ اس کے لنگز پیل ہو جائیں اور وہ اس سے موتا ہوگی اور اس کو کرونا کے کیس میں ڈال دیا تو یہ تو ایک ڈیٹھ یعنی کہ ان منظر آم پر آئی ہے اس طرح کی کئی لوگ ہوں گے جن کے بچارے اپنے پیارے بچڑ گئے ان ہسپیٹروں کی وجہ سے کیونکہ ان کو پیسہ ملتا ہے میڈیا بھی خموش ہے میڈیا بھی مین سریم پر یہ نیوز نہیں سلائے گا کیونکہ ان کو تو جو پیسے ملتے ہیں پیچھے سے جو بھی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ یہی کر رہے ہیں کہ بھائی آپ نے ان کی تعداد بڑھانی ہے آپ سے پلیس اس ویڈیو کو فاروٹ کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو پتہ چل سکے کہ پاکستان کے ہاؤسپیٹل میں کیا ہو رہا ہے اور ویڈیو دیکھنے کا شکریہ تھانکیو اسلام علیکم